کیا حال ہے دوستوں کیسے ہیں آپ سب آج دوستوں ہمیں ایک نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں کمپنیز ایکٹ کی شروعات سب جانتے ہیں کمپنیز ایکٹ 1956 اب ختم ہو چکا ہے نیا ایکٹ آ گیا ہے کمپنیز ایکٹ 2013 رائٹ اور اس ایکٹ کے آنے کے بعد کمپنی لاؤں میں بہت سارے چینجز آ گئے بہت سارے اپریشنل چینجز آئے مگر کافی سارا ایسا پارٹ بھی ہے جو سیم بھی ہے رائٹ کمپنیز ایکٹ 2013 میں ایسی کئی چیزیں آئیں گی جو ہمارے کام کرنے کے طریقوں کو اور بہتر بنا دیں گی یعنی یہ نیا ایکٹ آپ کے لیے بہتری کا سمائے لے کر آیا ہے کمپنیز ایکٹ 1956 میں جو بھی مشکلیں تھیں جو بھی کمیاں تھیں ان سب کمیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یہ کمپنیز ایکٹ 2013 آپ کے لیے سامنے ہے آپ کے ٹھیک ہے جی اس ایکٹ کی شروعات کرتے ہیں اور یہ ہے آپ کا کمپنیز ایکٹ 2013 ٹھیک ہے جی آئیے بیسک چیزوں کو دھیان کریں جن چیزوں کے بارے میں آپ نے پچھلی کلاسز میں بھی پڑھا ہوا ہے جیسے کی کمپنی کیا ہے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کامرس کے بچپن سے 11 12 میں آپ نے اس کے بارے میں پڑھا کہ کمپنی کیا ہوتی ہے اور کچھ چیزیں آپ کو یاد بھی ہوں گی اور کچھ چیزیں نہیں بھی ہوں گی مان لیا بٹ جو بیسک کچھ چیزیں آپ کو وہاں کرائی گئیں وہ آج بھی کام کی ٹھیک ہے میں کچھ بات کرنے جا رہا ہوں بڑے دھیان سے سنیے گا کہ کمپنی جب بنائی جاتی ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے ہم نے فارمز آف آرگینائزیشن کے بارے میں پہلے بھی سیکھا ہوا ہے کوئی ایک پرسن سول پروپرائیٹرشپ چلاتا ہے سول پروپرائیٹرشپ میں وہ لیمٹڈ کیپٹل لگا پاتا ہے کم لوگ ہیں اس کے ساتھ اکیلا وہ مالک ہے پروفٹ بھی اکیلا رسک بھی اسی کا لیکن جیسے جیسے بزنس بڑھتا ہے اسے لگتا ہے اور لوگوں کی اور کیپٹل کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے وہ اور پارٹنرز ڈھونڈ لیں ٹھیک بات ہے کہ نہیں پارٹنرز آ جائیں گے بھائی پارٹنر آئیں گے تو مالک ایڈ ہوگا پروفٹ بٹے گا رسک بٹے گا کیپٹل لیکن بڑھے گی پروفٹ اور بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں تو سول پروپرائیٹر سے پارٹنرشپ کی طرف آپ نے اور بڑا بزنس کرنا ہے تو بھائی آپ سوچو گے کیوں نہ کمپنی بنا لی جائے سیکھ بات ہے کہ نہیں کمپنی پرائیویٹ پبلک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں بڑا بزنس کرنا ہے پرائیویٹ کمپنی بنا لی اور بڑا بزنس کرنا ہے پبلک سے پیسہ اٹھانا ہے ہیوز منی چاہیے تو بھائی پبلک کمپنی بنا لی کچھ ایسے ہی خواب لے کر ایک سول پروپرائیٹر ایک سول پروپرائیٹر جس کا شوز کا بزنس تھا کس کا بزنس تھا اس کا بزنس تھا دوستوں شوز کا کچھ ایسے ہی خواب لے کر اس نے کہا یار میں آج اس کمپنی کا اکیرہ اس پروپرائیٹر شک کا اکیلہ مالک ہوں اس بزنس کا اکیلہ مالک ہوں اب اس پرٹیکلر بزنس میں جتنا بھی پروپرائیٹ آ رہا ہے وہ سارا کا سارا پروپرائیٹ میرا ہے بھائی سیدھی سیدھی بات ہے رسک بھی میرا ہے ٹھیک بات ہے یا نہیں رسک بھی میرا اور پروپرائیٹ بھی میرا تو کیوں نہ میں اپنے اس پرٹیکلر بزنس کو تھوڑا سا اور بڑھا لوں اس نے سوچا اور اس بزنس کے مالک نے اب یہ تیہ کر لیا کہ وہ اپنی سول پروپرائیٹر شک کے اس بزنس کو کمپنی میں کنورٹ کرے گا کمپنی میں اب بھائی اس سول پروپرائیٹر کا نام تھا مسٹر سیلومن کیا نام تھا مسٹر سیلومن اب سیلومن نے سوچا بھائی میرے اس بزنس میں میرے اس بزنس کی بیلنس شیٹ میں تو بھائی ایسیٹس بھی ہیں کیاپٹل بھی ہے لائیبیلٹی بھی ہیں ٹھیک ہے یا نہیں اس بیلنس شیٹ میں اس کے پاس لائیبیلٹیز بھی ہیں کچھ ایسیٹس بھی ہیں اس کی کیاپٹل بھی ہوگی ظاہر سی بات ہے کچھ اس کے کریڈٹرز رہے ہوں گے اس کے ایسیٹس رہے ہوں گے لائیبیلڈنگ مشینری ٹھیک ہے جی لائیبیلڈنگ مشینری سٹاک ایسے بہت سارے ایسیٹس رہے ہوں گے یعنی اس کا بزنس بھی اپنے لیول پر چل رہا تھا اب جب سول پراپرائٹرشپ کی بات کروں تو اس کا مطلب کیا ہے بزنس اور بزنس کا مالک دیکھا جائے تو ایک ہی ہے there is no difference at all میں اکاؤنٹنگ کے نظریے سے بات نہیں کر رہا اکاؤنٹنگ کرتے وقت تو ہم یہ پریزیوم کرتے ہیں کہ بزنس اور بزنس کا مالک الگ ہے and we always make accounts from the point of view of the business and not from the point of view of the businessman یہ باتیں بلکل ٹھیک ہیں لیکن practically دیکھا جائے law کے حساب سے دیکھا جائے تو بھائی اس کا بزنس جو ہے ان دونوں میں اور اس کے مالک میں کوئی انتر تو نہیں ہے نا both are one and the same کیا یہ بات ٹھیک ہے نہیں دونوں سیم تھے لیکن اب کیونکہ سالومن چاہتا ہے کہ بھائی کوئی نہ کوئی کمپنی بنائی جائے اور اس نے سوچا کہ میں ایک پبلک کمپنی بنا لیتا ہوں کیسی کمپنی بنا لیتا ہوں پبلک کمپنی بڑا بزنس کرنے کا خواب ہے بھائیہ زیادہ پرافٹ کمانے کی سوچ تھی اس کی لیتا ہوں وہ کیسے ممبرز کمپنی کا نام رکھا سیلومن بنائی تھی یہ اس لیے بنائی تھی کہ یہ کمپنی جب بنائی جائے گی یہ کمپنی مسٹر سیلومن کے اس سول پراپ رائٹر والے بزنس کو خرید لے گی ٹھیک بات ہے کہ نہیں اور یہ بزنس کون کرے گا وہ سیلومن اکیلا نہیں کرے گا سول پراپ رائٹر کے روپ میں کون کرے گی یہ کمپنی کرے گی تو بھائی ظاہر سی بات تھی سیلومن اینڈ کمپنی نے اپنا جو بزنس چلانا تھا کوئی نیا بزنس نہیں شروع کیا اس نے کہا بھائی چلا چلایا بزنس اپنا پرچیز کر لو اور اس کو چلا تو سیلومن اینڈ کمپنی نے کیا کیا اس مسٹر سیلومن کے اس سول پروپرائٹر والے بزنس کو پرچیز کر لیا پرچیز آف بزنس آف مسٹر سیلومن ٹھیک ہے جی مسٹر سیلومن کے اس بزنس کو انہوں نے پرچیز کر لیا اور پرچیز کرنے کے لیے بھائی پیسہ بھی دینا پڑتا ہے بولو ہا یا بلکل پیسہ دینا پڑتا ہے ہم نے یہ بات پڑی ہوئی ہیں کہ جب ہم کسی کو پرچیز کرتے ہیں کسی بزنس کو تو اس کے سارے ایسیٹ کس کے ہو جائیں گے سیلومن اینڈ کمپنی کے سارے کے سارے کرائیٹرز کی پیمنٹ بھی کسے کرنی پڑے سیلومن تو یہ جو اس بزنس کو پرچیز کرنے کے لیے کنسی دینی ہے وہ کنسی دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی یس تو بھئیہ کنسی دی ہو گئی سوچا یہ کہ ہم نے جو اس کو کنسی دی کرنی ہے وہ کیسے کریں اور کتنی کریں پے کرنے کا طریقہ بڑا یا اسے کہو ہم تمہیں اپنی ہی کمپنی کے شیئرز دے دیں گے ٹھیک ہے کہ نہیں یا ہم تمہیں اپنی ہی کمپنی کے ڈی بینچرز دے دیں گے تو بات یہ تیہ ہوئی کہ کچھ تو بھئیہ ایکوٹی شیئرز دی جائیں گے کچھ سیکیورڈ ڈی بینچرز آئے گا کیش تو جو بھی پرچیز کنسیڈریشن تیہ ہوئی اس پرچیز کنسیڈریشن کی جو پیمنٹ تھی وہ نکالی گئی انڈیا کا کیس تو ہے نہیں بھائی بریٹش کیس ہے پاؤنڈ میں اس کا اماؤنٹ آیا تو جی اماؤنٹ جب پی کیا گیا اڑتیس ہزار سات سو بیاسی کتنا اماؤنٹ اڑتیس ہزار سات سو بیاسی 38 782 پاؤنٹ یہ ایک پرچیز کنسیڈریشن کا اماؤنٹ نکالا گیا اس پورے بزنس کا ویالیویشن اتنے پاؤنڈ پہ کیا گیا اور کہا آجاؤ جی ہم آپ کو پاؤنڈ ون ایچ پاؤنڈ ون ایچ کا کیا دے رہے ہیں ایک وڈی شیر یعنی ٹوٹل کتنے دے دیئے بیس ہزار انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اپنے شیرز دیں گے ایک شیر کتنے کا ہوگا پاؤنڈ ون کا تو یہ ہے پاؤنڈ ون ایچ کتنے ہوگئے بیس ہزار شیرز آف پاؤنڈ ون ایچ اور کہا جی دس ہزار پاؤنڈ کے آپ کو ہم کیا دیں گے اپنی ہی کمپنی کے ڈیبینچرز دیں گے اور بچا ہوا اماؤنٹ ایٹ سیون ایٹ ٹو جو ہے وہ آپ کو کیش دیا جائے گا یعنی اب جو بزنس سیلومن کا تھا وہ سارا کا سارا بزنس کس کا ہو گیا میرے دوستوں اس کمپنی کا سیلومن اینڈ کمپنی لیمٹیڈ کا یعنی سیلومن نے اپنے اس بزنس کو بیچ دیا اب سیلومن کی انٹیٹی سیلومن کا رائٹ جو اس بزنس پر تھا وہ ختم ہو گیا اب وہ سارا کا سارا رائٹ کس کا آ گیا دوستو سیلومن اینڈ کمپنی لیمٹیڈ کا ٹھیک ہے جی یعنی اس سارے کے سارے ایسیٹس اس کے لائبیٹیز اس کی بزنس کو رن بھی کون کرے گا سیلومن اینڈ کمپنی لیمٹیڈ یعنی اس بزنس کی نیو اونر کون بن گئی نیو اونر آف بزنس نیو اونر آف بزنس اب یہ بن گئی ہے سیلومن آنڈ کمپنی لیمٹیڈ کیا ہی بات سہمجھ میں آگئی سیلومن آنڈ کمپنی لیمٹیڈ اس بزنس کی اب نیو اونر بن گئی سارے بزنس کو رن بھی کس نے کرنا ہے سیلومنین کمپنی نے اب سیلومنین کمپنی جب بزنس کو چلائے گی تو اس کو چلانا کیسے بھائی کمپنی تو ایک آرٹی فیشل پرسن ہوتی ہے کیا یہ بات ہم جانتے ہیں کہ نہیں تو بھائی جو کمپنی ہے کمپنی کو ہماری طرح کیا کمپنی ہماری طرح نیچرل پرسن ہوتی ہے نو تو بھائی سیلومنین کمپنی ایک پبلک کمپنی ہے کوئی بھی کمپنی ہو یہ ایک کیا ہے یہ تو ایک آرٹی فیشل پرسن ہے خود تو یہ کام کر نہیں سکتی بولو ہاں یا نا تو بھائیہ اب جو اس کمپنی کے میمبرز بنے تھے انہی میں سے کوئی نہ کوئی اس کمپنی کو چلائے گا کیونکہ کمپنی کو چلانے کے لیے نیچرل پرسن کی ضرورت ہوتی ہے اب سیلومن نے کیا کیا اس نے کہا ٹھیک ہے بھائیہ اس کمپنی کو چلانے کے لیے ڈائریکٹرز کی ضرورت ہے اور منیمم نمبر آف ڈائریکٹرز پبلک کمپنی میں جو چاہیے وہ منیمم نمبر آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں تین کتنے تین منیمم ڈائریکٹرز آپ کو ہونے صحیح آپ کے پاس اب یہ تین ڈائریکٹرز جو ہیں یہ کون بنے بھائیہ ایک تو سیلومن خود بن گیا ٹھیک ہے جی ایک اس کا بیٹا نمبر ون بیٹا نمبر ون جو تھا اس کو بنا دیا ڈائریکٹر خود بن گئی ایم ڈی اور ایک ڈائریکٹر بنا لیا بیٹا نمبر ٹو کو ٹھیک ہے جی تو بھائیہ ڈائریکٹر بھی بن گئے بزنس چلانے کے لیے نیچرل پرسنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ نیچرل پرسنز بھی آ گئے دکت کا کام ختم ہو گیا انہی سنز میں سے دو بیٹوں کو اس نے اپنا کمپنی کا ڈائریکٹر بنایا اور کمپنی چلائی گئی بزنس چلنے لگا چلنے لگا لیکن پتا کیا لگا بھی آئے کی اب بزنس کے اندر نقصان ہونا شروع ہو گیا بزنس کے اندر لاؤسز آنے شروع ہو گئے پتا لگا کمپنی کو اب اپنی کریٹرز کی پیمنٹ تو کر سکتے نہیں ہیں بزنس چل نہیں رہا کیا کیا جائے بہت ہی جلدی اب کمپنی کا لیکوڈیشن ہو گیا کیا ہوگیا کمپنی کا لیکوڈیشن اب کمپنی ونٹ انٹو لاؤسز بہت جلدی ایسا ہوا کچھ کہ لاؤسز آنے شروع ہو گیا اچانک سے اور کمپنی ونٹ انٹو لیکوڈیشن یعنی اب کمپنی بند کرنی پڑی کمپنی بند کرنے کی کگار پر آ گئی کمپنی کے سارے ایسٹس بیچنے پڑیں گے اور انہیں بیچنے کے بعد جو پیسہ ملے گا اس سے سب کی جو بچا ہوگا اس سے پیمنٹ کی جائے گی تو بھئیہ یہ بات تو ہو گئی اتا ہے ٹھیک ہے کہ اب کمپنی کا لیکوڈیشن ہوگا کمپنی کے لیکوڈیٹرز اپوائنٹ ہو گئے ٹھیک ہے جی تو سوال ہی آتا ہے کہ اب بھئیہ آج کمپنی کے لیکوڈیٹر مان لو اپوائنٹ ہو گئے ہیں اب کیا ہوگا لیکوڈیٹر اپوائنٹ ہو جانے کے بعد لیکوڈیٹرز آئیں گے اور کمپنی کے ایسٹس کا ویلیشن کریں گے اور اس کا بیچنے کے بعد پیسہ نکالیں گے اور پیمنٹ کریں گے یہی ان کا کام تھا تو اب کیا کیا گیا کہا گیا بھئیہ کمپنی کا دو بج گیا ہے بینڈ کمپنی کی حالت ہے بری کتنی بری کہ جو at the time of liquidation at the time of liquidation جو assets کی value آئی assets کی جو value نکلی وہ پتہ لگا بھئیہ assets کی value صرف اور صرف pound six zero five zero نکل کے آئی کہ بھئیہ اتنے assets بچے ہیں بس اور کچھ نہیں بچا اس کمپنی میں سوچ لو جو کرنا ہے دیکھ لو تو اب کیا کیا جائے بھائی liquidators نے بولا ہمارے لئے تو بھئیہ scheme بلکل تیہ ہے جو ہم نے کرنا ہے ہمارا system تو یہ کہتا ہے کہ جو payment کی جاتی ہے payment at the time of liquidation at the time of liquidation جو payment کی جاتی ہے is done as follows انہوں نے کہا جی ہمارا طریقہ تو صاف ہے بلکل ہمارے لئے کوئی issue نہیں کوئی tension کی بات نہیں ہم نے تو ایک ہی طریقہ لگانا ہے سب سے پہلے secured creditors کو pay کریں گے اس کے بعد unsecured creditors کو pay کریں گے پھر جو بچے گا اسے ہم equity میں بانٹ دیں گے کیونکہ یہاں پر کوئی preference type کے shares ہے نہیں تو بھائیہ یہ ہے ہمارا طریقہ liquidators نے تو صاف بات کہہ دی اور کہا ٹھیک ہے بھئی اب ذرا بتاؤ آج کی date میں جب balance sheet کی بات کریں تو بتاؤ کون کون بیٹا ہے پیسہ لینے تو پتہ لگا بھی یا secured creator کے روپ میں mr. salomon بیٹھے ہیں ٹھیک ہے جی باقی بھی share holder تھے اور equity shares ان کے پاس بھی تھے سب کو ایک ایک share دے دیا تھا ٹھیک ہے کہ نہیں salomon نے سب کو ایک ایک share دے دیا تھا کیونکہ ہر member کے پاس ایک share خریدنا ضروری ہے لیکن salomon ہی ایک اکیلا ایسا تھا جس کے پاس بچے ہوئے سارے کے سارے shares تھے اور وہ debenture holder بھی تھا یعنی secured criter تھا کمپنی کا تو بھائی salomon کے پاس دس ہزار پاؤنڈ کے کیا بچے تھے crater اس کے نام کے کہ میں جی debenture holder ہوں اور آٹھ ہزار پاؤنڈ کے crater تھے unsecured unsecured بہار کے کچھ crater تھے جن سے ادھار وغیر لیا ہوا تھا وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے بھائی آٹھ ہزار ہمیں ملنے ایک کٹی share کی بات کریں تو salomon کے علاوہ اس کے پورے اپنا گھر والوں کو ایک ایک share ملا ہوا تھا تو ان سب کے پاس salomon and family کے پاس کیا تھے equity shares تھے اب بھائی criter نے ہمیں پیسہ دو کس نے unsecured criter نے کہتا جی لاؤ یہ پیسہ نکال کے ہمیں دو پھٹا پھٹ سے liquidator نے کہا ہمارا system تم نے سنا نہیں ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ پہلے سارا سارا پیسہ پیسہ جتنا موجود ہے اس سے سیکیار کریڈٹرز کی پیمنٹ ہوگی اور ہمارے حساب سے تو دس ہزار پاؤنڈ مسٹر سیلومن کی طرف ہیں اس کو دینے ہم نے اور کیونکہ وہ کمپنی کا کون ہے سیکیار ڈیبینچر ہولڈر اور ہمارے پاس کیونکہ صرف اور صرف چھے ہزار پچاس پاؤنڈ بچے ہیں اسی لئے ہم تو یہ سارا کا سارا پیسہ کس کو دیں گے ان سیکیار کریڈر کو بلکل بھی نہیں سارا کا سارا پیسہ سیلومن کو دے دیں گے تو انہوں ملنے چاہیے تھے اگر میرے پاس دس ہزار پاؤنڈ ہوتے تو لیکوڈیٹرز نے بولا یہ پیسہ تو بھئی سارا سارا سیلومن کو چلا جاتا لیکن اب ہمارے پاس اور پیسہ تو ہے نہیں تو مسٹر سیلومن آپ یہ چھے ہزار پچاس روپے رکھو پاؤنڈ رکھو اور خوش رو اور کچھ نہیں ملے گا تمہیں کریٹرز نے شور مچا دیا کیے کیا بات ہے سیلومن اور سیلومن کی کمپنی میں کیا انتر یہ تو دونوں ایک ہی ہیں ساری کی ساری فیملی یہ بزنس کر رہی ہے اور یہ تو بھئی ایک طرح سے خود ہی اس لاؤس کے ذمہ دار ہے کمپنی خود چلا رہے ہیں بھئی لاؤس بھی انہوں نے کیا تو نقصان ہمارا کیوں ان لوگوں سے پہلے تو ہمیں پیسہ ملنا چاہیے اور انسیکیورڈ کریٹرز نے کہا کہ بھئی یہ پیسہ ہمیں ملنا چاہیے سیلومن نے کہا پیسہ مجھے ہی ملنا چاہیے اور سیلومن نے کیس دار کر دیا کمپنی پر سیلومن نے اس کمپنی پر کیس دار کر دیا کریٹر شور مجھاتے رہ گئے سیلومن نے جج صاحب سے جا کہا کہ کمپنی اور کمپنی کے میمبرز دونوں پوری طرح الگ ہوتے ہیں مجھ میں اور اس کمپنی میں انتر ہے کمپنی تو ایک آٹی فیشل پرسن ہے بھلئی پیسہ ہم نے لگایا ہے لیکن کمپنی میں اور ہم میں تو انتر ہے تو یہ پیسہ تو مجھے ملنا چاہیے یہ بزنس میں کر ضرور رہا ہوں میں مینجنگ ڈائریکٹر کی کپاسٹی پر بزنس سلا رہا ہوں مگر میں کمپنی تو نہیں ہوں نا انسیکیور دوائیٹر نے بولا جناب کیسی بات کر رہی ہے آٹھ ہزار پاؤن ہمارے بنتے ہیں یہی بزنس سلا رہا ہے یہی اکیلا اس کا مالک ہے ایک طرح سے آپ پیسہ ہمیں دیجئے جج صاحب نے فیصلہ دیا انہوں نے کہا کہ مسٹر سیلومن بلکل ٹھیک کہہ رہے سیپریٹ لیگل انٹیٹ ہے اس کمپنی کی جو سیلومن انڈ کمپنی لیمٹیڈ ہے اس کی سیپریٹ لیگل انٹیٹی ہے سیپریٹ لیگل انٹیٹی یعنی کمپنی اور کمپنی کے میمبرز وہ پوری طرح سے الگ ہوتے ہیں کمپنی کی ایک اپنی انڈیویجل آئیڈنٹی ہے کمپنی ایک نیچرل تو نہیں مگر ایک آرٹی فیشل پرسن ضرور ہے اسی لیے کمپنی اپنے نام سے کیس بھی دائر کر سکتی ہے کمپنی کے خلاف بھی کیس دائر کیا جا سکتا ہے یعنی آرٹی فیشل ہونے کے ساتھ ساتھ کمپنی کین سو اور بھی سوڈ ان اٹس اون نیم تو انہوں نے کہا بھئیہ سب سے تعلی تو یہ بات سن لو کہ کمپنی کے خلاف کیس دائر بھی کر سکتے ہیں سیلومن ایک الگ وقتی ہے سیپریٹ لیگل انٹیٹی ہے کمپنی کی اب یہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا اگر کمپنی اور سیلومن میں انتر ہے کمپنی اور سیلومن دونوں آپس میں الگ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیلومن دو کپیسٹی میں اس کمپنی سے جڑا ہوا ہے کیا ورڈز کہے میں نے جج صاحب نے کیا کہا کہ سیلومن جو ہے وہ کمپنی سے کس طرح سے جڑا ہوا ہے دو کپیسٹی میں پہلی کپیسٹی جو تھی وہ تھی میمبر کی کپیسٹی کہ وہ اس میں میمبر ہے ایکوٹی شیئر ہولڈر ہے اور دوسری کپیسٹی جو ہے وہ ہے ایکوٹی شیئر ہولڈر کی اب ان دونوں کے جو لیکویڈیشن کے سیکیارڈ کرائیٹر کو ہونی چاہیے اور سیلومن اینڈ کمپنی لیمٹیڈ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سارا کا سارا پیسہ کیونکہ وہ کم پیسہ آویلیبل ہے سارا پیسہ کس کو دے سیکیارڈ کرائیٹر کو انسیکیارڈ کرائیٹر نے پوچھا جج صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ مان لو کہ یہ چھ ہزار پچاس نہ ہوتا یہ اماؤنٹ سولہ ہزار پچاس پاؤنڈ ہوتا اب یہ کہانی میں اپنے آپ بنا رہو ٹھیک ہے جی مان لو کرائیٹر یہ بولتے ہیں کہ جج صاحب ٹھیک ہے سمجھ گئے جی ہم کہ یہ پیسہ سیلومن کو ہی ملنا چاہیے مان لو یہ سولہ ہزار پچاس ہوتا تو کیا ہوتا سیلومن کھڑا ہو جائے فان لو وہ کہے جی ہوتا کیا پہلے میرے دس دار ملتے پھر چھ ہزار پچاس میں ایک اٹھیک بیسس پر لے لیتا بتائیے کیا ایسا ہوتا بلکل بھی نہیں کیونکہ لیکوڈیشن کا طریقہ دیکھ لو اگر یہ فار اگزیمپل سولہ ہزار پچاس پاؤنڈ ہوتے تو دس ہزار پاؤنڈ پہلے سیلومن کو ملتے کس کپیسٹی میں کرائیٹر کی کپیسٹی میں اور بچے ہوئے چھ ہزار پچاس کسے مل جاتے انسیکیورڈ کرائیٹرز کو مل جاتے کیا یہ بات سمجھ میں آئی تو سیڈی سیڈی کہانی ہے اس سمجھ اس اکوٹی شیئر کے بیسز پر سیلومن کو ایک بھی پیسہ نہیں ملتا کئی بات لیر ہوئی تو اس پورے کے پورے اگزیمپل میں ہم نے سیکھا کیا ہے آئیے دیکھیں میں پوری کہانی دوبارہ سے آپ کے سامنے پیش کرنے جا پوائنٹ وائز سیلومن کون تھا ایک سول پروپرائیٹر تھا بزنس اس کا سول پروپرائیٹر کا تھا کس چیز کا بزنس تھا اس کا شوز کا بزنس تھا ٹھیک ہے جی اس نے کیا سوچا کہ میں اپنے اس بزنس کو کوئی نہ کوئی تو بیلنس شیٹ رہی ہوگی اس کی کوئی سارے کے سارے بزنس کو کیا کیا بیچ دیا اس کو ایک نئی کمپنی بنا کر اب کمپنی ایک سیپریٹ لیگل انٹیٹی ہوتی ہے انہوں نے کیا کیا ایک پبلک کمپنی کا رجس پریشن کر آیا کیا 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 اس میں ایمو اے بنایا اے اے بنایا منمم میمبرز کو لے کر آگئے انٹ کمپنی لیمٹیڈ اس کی نئی اونر ہو گئی اب اس کو چلانے کیلئے کون چاہیے منمم نمبر آف ڈائریکٹر چاہیے تین منمم نمبر آف ڈائریکٹر ہوتے ہیں ٹھیک جی وہی اس نے تینوں اپنے گھر سے بنا لیے پھر پتہ لگا جی کمپنی کو لاؤس ہونا شروع ہو گیا کمپنی کا لکویڈیشن ہو گیا ٹھیک ہے جی اس دوران ایک کام ہم نے کیا نہیں جب پیمنٹ کر رہے تھے تو پیمنٹ کی بات لکھی نہیں آئیے تھوڑا سا اسے چینج کر لیں تو سیلومن اینڈ کمپنی نے اس بزنس کو اس کو بنانے کے بعد سب سے پہلے کیا کیا پرچیز کیا ٹھیک ہے جی اب پرچیز جب کیا پوائنٹ نمبر نائن میں تو پیمنٹ کے سریک ایسے کی وہ کنسیڈریشن لکھی گئی ہے ٹھیک ہے جی اب بزنس کس کا ہو گیا سیلومن اینڈ کمپنی لیمٹیڈ کا اس بزنس کو انہوں نے رن کیا پھر کیا پتا لگا کمپنی سارے کے سارے ایسیڈس کی ویلیو چھے ہزار پچاس پاؤنڈ بچی اس کے بعد پیمنٹ کا طریقہ بتایا لیکویڈیٹرز نے اور اس طریقے سے پیمنٹ کر دی پھر سیلومن نے کیس دائر کیا کہ یہ پیسہ مجھے ملنا چاہیے اور کوٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ کمپنی کی سیپریٹ لیگل انٹی ہوتی ہے کمپنی ایک آرٹیفیشل پرسن ہے وہ اس کے خلاف کیس دائر بھی ہو سکتا ہے اور وہ خود بھی کیس دائر کر سکتی ہے اپنے نام سے تو اس پورے کے پورے کانسپٹ میں ہم نے سیکھا کہ وٹ is سیپریٹ لیگل انٹی اور یہ کیس تھا دوستو سیلومن انڈ سیلومن کمپنی لیمٹیڈ سیلومن ورسز سیلومن انڈ کمپنی لیمٹیڈ کا کیس تو دوستو یہ کیس لو ایک ایسا کیس لو تھا جس نے سیپریٹ لیگل انٹیٹی کا ایسا ادھارن پیش کیا جس کے بزنس پر آج بھی ہم سیپریٹ لیگل انٹیٹی کے کونسپ کو سیکھتے ہیں تو پہلا کیس لو ہو گیا دوستو یہ میرا ہے آج کا کیس لو نمبر ون سیلومن ورسز سیلومن انڈ کمپنی لیمٹیڈ ٹھیک ہے جی تو دوستو آپ اسے نوٹ کریے بہترین اگزیمپل تھا اس کا میں نے آپ کے لیے پوائنٹ بھی لگ دیئے ہیں جس کے بیسز پر آپ سیریل لنبرین کر پائیں گے اس کو نوٹ کریے بہترین اگزیمپل کوئیسٹن نمبر ون جو آپ کو دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے نوٹ میں تو جی سیپریٹ لیگل انٹی کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے بات سیمیہ لکھی ہیں اس سیلومن ورسز سیلومن کمپنی کا کیس آپ کے سامنے ہے میں اس کے پیرگراف پڑھنے جا رہا ہوں پلیز اپنے نوٹ میں دیکھئے اپنی ایسی باریگل انٹی نوان بائی ایٹس نیم ایڈ اپن رجس پریشن بی ایس ایسی ایسی آف جو کی رجسٹرد ہے آٹی فیشل نیچر کی ہے بائی نیم کنٹین انٹس میمورینڈم اور اس ایسی ایشن تو بھئی ایم ای کے اندر ایک نیم کلاوز ہوتا ہے کون سا کلاوز ہوتا ہے نیم کلاوز اس نیم کلاوز کے اندر کمپنی کا نام لکھا جائے کون سا نام ایک اور پوائنٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سبسکرائبرز کلاوز یعنی ایسوسییشن کلاوز کیا بولتے ہیں ایسوسییشن کلاوز تو جو بگننگ کے یہ سات میمبر ہم نے یہاں لکھے ان ساتو میمبر کے نام یہاں پر لکھے جاتے ہیں اور یہی سات میمبر جیو کمپنی کو بنا رہے ہیں یہ کہلاتے ہیں سبسکرائبرز ٹو میمورینڈم کیا کہلاتے ہیں سبسکرائبرز ٹو میمورینڈم اور اس سبسکرپشن کلاوز یعنی یا پھر کہیں ایسوسییشن کلاوز میں انہی لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں تو میں نے آپ کو اس ایم او اے کے کیا بتا دیئے دو کلاوز بتا دیئے تیسرا کلاوز لکھا ہوتا ہے اس میں اوبجیکٹ کلاوز کیا لکھا ہوتا ہے اوبجیکٹ کلاوز یعنی اوبجیکٹیو کمپنی کا اوبجیکٹیو کیا تھا یہاں پر شیوز کا بزنس کرنا تو اوبجیکٹ کلاوز میں آپ کو بیچ میں بتا دی یاد رکھے گا پہلا کون سا نیم کلاوز اس میں کمپنی رہے تھے میں اس کو ریبیٹ کراتا ہوں کیا لکھا ہے آپ کے question number one میں لکھا ہے کمپنی is a separate legal entity and artificial person known by its name upon registration the association of a person becomes a body corporate by the name contained in the memorandum of association company is distinct and separate from its members it is known by its own name it has own rights and liabilities company کے rights الگ liabilities الگ powers الگ obligation الگ اس کے members کے rights liabilities powers obligation الگ دونوں پوری طرح سے separate ہے right members of a company cannot be held liable for the acts of the company کیونکہ دونوں الگ ہیں بھئی اسی لیے وہ ایک دوسرے کے act کے لیے liable بھی نہیں مانے جائیں گے تو میرے دوستوں میں نے آپ کو یہ کہانی سنا دی پوری کی پوری اچھی طرح سے آپ ایک بار اسے دیکھ لیجے اور اس کو پڑھنے کے بعد یہ پہلا case law آپ کے سامنے لکھا ہو ہے تو اس کی آپ ریڈنگ کر لیجے گا اس کے بعد میں اگلے case law پر چلنے والا ہوں فڑا فڑ سے نوٹ کریے پھر ہم کریں گے اپنا اگلا کا جل سے نوٹ کریے ٹھیک لیجے موسیقا 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 چلا گئے دوستوں آگے کر لیا نوٹ تو جی سیپریٹ لیگل انٹیٹی کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو کچھ اور چیزیں دیکھنی پڑے گی ایسا ایک اور کیس ہوا جس نے سیپریٹ لیگل انٹیٹی کے میجک کو اس کے چام کو بتا دیا لوگوں کو کہ بھئیہ کمپنی کی سیپریٹ لیگل انٹیٹی ہے اور اس کے میمبرز پوری طرح سے الگ ہیں کیس تھا لی ورسز لی ائر فارمنگ لیمٹیڈ کا ٹھیک ہے جی لی ورسز لی ائر فارمنگ لیمٹیڈ کیس پرانا ہے بہت لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آج بھی ان کیسز کی ویلیو ہے کوئی بھی پرانی کمپنی پرانے کسی بھی لاو میں ریجسٹرڈ ہے مان لو جیسے کی آپ ابھی اگزیسٹنگ کمپنی کی بات کریں فار اگزیمپل ابھی یہ کمپنی ہے جس کو چار سال ہوئے ہیں ریجسٹر ہوئے بھئیہ وہ تو ریجسٹر ہوئی تھی کمپنیز ایٹ نائنٹین فیفٹی سکس میں لیکن کیا انہیں ہم کمپنی کہیں گے بلکل کہیں گے بھئیہ کمپنی کے اندر ہر وہ کمپنی آتی ہے جو کسی پریویس لاو میں بھی ریجسٹرڈ ہو کئی ایسی کمپنییں بھئی ہیں جو سو سال پہلے سے چل رہی ہیں یعنی ہمارے کمپنیز ایکٹ نائنٹین فیفٹی سکس کے آنے سے پہلے ریجسٹرڈ ہے یعنی وہ کسی نہ کسی پریویس کمپنی لاو میں ریجسٹرڈ رہی ہوں گی تو اس سمجھ جو کیس ہوئے تھے اور کچھ ایسے ندھوں پر ایسے پوائنٹس پر کیس ہوئے جن کی ویلیڈیٹی آج بھی ہے تو ہم ان کو آج بھی کنسیڈر کریں گے اور آنے والے سمجھ تک کریں گے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب جب کمپنی کی ڈیفینیشن آئے گی نا تو وہ لکھیں گے کمپنی ریجسٹرڈ انڈر دس اٹ ایسے پریویس کمپنیز اٹ ٹھیک ہے تو میں پھر ایک ایک بار آپ کے سامنے نیا کیس لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے ایک تھے نسٹر لی اب میجورٹی شیئر ہولڈر مطلب آل موسٹ آل شیئرز اسی کے پاس تھے کیا ورڈز کہے میں نے میجورٹی شیئر ہولڈر تھے آل موسٹ آل شیئرز اسی کے پاس تھے کمپنی کا مینجنگ ڈائریکٹر بھی یہی تھا میسٹر لی ٹھیک ہے جی کمپنی کا ایم ڈی بھی یہی ایئر فارمینگ کرتی تھی یہ کمپنی کمپنی کا اوبجیکٹیب کیا تھا ایئر فارمینگ ایئر فارمینگ جانتے ہو کیا ہوتی ہے نئی سر آپ بتا دو اچھا جی بتا دیتے ہیں تو ایئر فارمینگ کمپنی کیا کرتی ہے یہ فارمینگ کرتی ہے with the help of planes اب آپ کو گے کیا بات کر رہے ہو سر with the help of planes فارمینگ ہو رہی ہے yes چھوٹے چھوٹے planes ہوتے ہیں اور بڑے بڑے lands ہوتے ہیں agricultural lands جہاں پر لوگ کم ہوتے ہیں بھئیہ وہاں پر مشینیں کام کرتی ہیں پتہ لگا جی ایک ایک ایئر فارمینگ کی ایک کمپنی کھول لی لوگ اس کے پاس آتے ہیں جی ہمارے فارمز بے آکے یہ دوائی چھڑک دو کیسے اوپر سے plane جائے گا چھوٹا ساؤن کا اور سب جگہ pesticides insecticides چھوٹا ہوا نکل جائے گا seeds ڈالتا ہوا چلا جائے گا مطلب ایسے کئی کام ہیں جو ایئر فارمینگ کے تھوڑ ہو سکتے ہیں اب جو مسٹر لی مسٹر لی تھے یہ ایم ڈی ہونے کے ساتھ ساتھ کمپنی کا plane بھی چلا دے تھے چھوٹا چیف پائلٹ تھے چیف پائلٹ یعنی ایک طرح سے employee کی طرح کام کر رہے تھے چیف پائلٹ تو بھائی کمپنی کا employee ہو گیا اب ہوا کیا پتہ لگا ایک بہت بڑیا contract نے مل گیا اس contract میں ان کو کیا کرنا تھا ایئر فارمینگ کر کے دینی تھی اب یہ ہمارے یہ مت کہنا مچھلی لگ رہی ہے سر جیسا بنا ہے مان لو کی یہ plane ہے ٹھیک ہے نا کچھ رہ گیا design بنا دیتے ہیں اس کا تھوڑا سا تو جی پتہ لگا کہ اس کے اندر یہ مسٹر لی بیٹھے ہوئے اور اس کا ہو گیا crash فارمینگ کرتے وقت پتہ لگا کہ airplane crash ہو گیا بندہ سورک سدھار گیا اب company کے craters بھی آ گئے company کے اور لوگ بھی آئے workers تھے ان سب نے کہا جی یہ مسٹر جو لی کام کر رہے تھے یہ کام تو کر رہے تھے company کا مان لی یہ بات company کے employee کیسے مان سکتے آپ md بھی ہیں ایک طرح سے لوگوں کو یہ job دیتے ہیں employer بھی ہیں اور employee بھی اتنے میں Mrs. Lee آ گئی Mrs. Lee آ گئی اور کہتی ہیں لاؤ جی لاؤ میرے husband اس company کے اندر employee تھے company جو تھی یہ Lee Air Farming Limited اس سب نے اپنے employees کی insurance کرائی ہوئی تھی ٹھیک ہے کہ نہیں اور کیونکہ یہ company ہے اس لئے اس کو اپنے workers کو compensate بھی کرنا پڑے گا اگر ان کا کوئی نقصان ہوا company کی job کرتے کرتے تو company نے کہا بھئی ٹھیک ہے ہم تو اپنے employees کو کیا دیں گے employee کو compensation دیں گے دینا چاہیے کے نہیں دینا چاہیے Mrs. Lee کہتے ہیں yes مجھے کیا ملنا چاہیے workman compensation employee تھے وہ تو میرے husband کے expire ہونے پر مجھے تو workman compensation workman compensation چاہیے ان کی death ہو گئی death ہو گئی ہے تو مجھے تو یہ پیسہ چاہیے اور سوال ہی آیا کہ جی کیا انہیں یہ compensation ملنا چاہیے کوٹ میں جب یہ case گیا تو judge صاحب نے کہا کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود ہی employer ہیں اور ایک وقتی employer اور employee کیسے ہو سکتا ہے جج صاحب نے کہا ایسا ہے سنو یہ md تو ہے مگر یہ employer نہیں ہے لوگوں کو employee کر رہا ہے کس کے بہاف پر company کے بہاف پر کیونکہ company ایک artificial person ہے وہ خود تو یہ کام کر نہیں سکتی تھی اسی لئے لوگوں کو رکھنے کا کام کون کرتا تھا یہ mr. li جو کی share holder بھی تھا تو یہ employer نہیں ہے کسی بھی حال میں employee اگر کیا گیا ہے تو اس company نے employee کیا ہے employer کون ہے company ہے company اور company کے shareholders پوری طرح الگ ہوتے ہیں بھلے ہی یہ person ایک majority share holder تھا employer اور employees اس کے پوری طرح الگ ہیں company is separate from its members تو employer یہ خود نہیں تھا ہاں یہ company کا employee ضرور تھا اور اگر یہ employee تھا تو اس کی death پر یعنی اس business میں جو یہ company کا کام کرتے کرتے ایک سپار ہوا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی family کو compensation ملنا چاہیے تو بھئیہ جو missis lee نے یہ لی کون ہے missis lee case file کرنے والے کا نام پہلے لکھا گیا تو missis lee کو اپنے husband کی death پر یہ workman compensation بھی دیا گیا کس basis اس concept کو اچھی طرح جاننے میں ہماری مدد کی اور اب آپ جانیں گے آپ کی بھی مدد ہوگی آئیے تیسرا case دیکھا جائے ٹھیک ہے جی تو اب ایک تھی missis گزدار اب انہوں نے کہا جی ایسا ہے میرے پاس تو پیسہ بہت ہے انویسٹمنٹ بھی کر دیتی ہوں اور انہوں نے اپنے پیسے کو انویسٹ کر دیا انویسٹ کیا ایک ایسی کمپنی میں جس کمپنی کا nature of business جو تھا نا nature of business وہ کیا تھا agricultural nature کا کس کس نیچر کا تھا agricultural nature تو بھائیہ جو income آتی تھی وہ بھی کیسی آتی تھی اور یہ agriculture income ایک تنا سے کیا ہو گیا profits of business بولو ٹھیک بات ہے کے نہیں اب company اپنے profits کو کیا کرتی ہے profits of business کو distribute کرتی ہے profits of business کا distribution کرتی ہے کس میں among its shareholders shareholders کیا بات ٹھیک ہے کہ نہیں اپنے shareholders میں وہ کیا کرتی ہے shareholders میں in profits کا distribution کرتی ہے company میں company نے shareholder کا distribution کیا تو اس profit کا distribution جب ہوتا ہے کیا بولتے ہم اسے dividend کیا بولتے ہے dividend اب یہ جو investment کیا کس نے کیا shares نے کیا تو بھئی dividend بھی کس کو ملا mrs گزدار کو ملا ظاہر سی بات تھی mrs گزدار کے پاس جب dividend کا پیسہ آیا تو انہوں نے اس income پر کوئی tax نہیں دیا اور commissioner of income tax commissioner of income tax بات چلی گئی کہ یہ میں پیسہ نہیں دوں گی mrs گزدار کہتی ہے میں کیوں پیسہ دوں یہ تو میری free income ہونی چاہیے پرانے سمجھے dividend پر بھی tax لگتا تھا آج کی date میں indian company سمجھ پیسہ پیسہ دوں گی نہیں جو کر رہا ہے کر لو اور reason سن لو مجھ سے تو نام کیا تھا بچہ f گزدار اور کیس فائل کر دیا انہوں نے کس کے خلاف commissioner of income tax کے خلاف کہ انہوں نے مجھ سے tax لے لیا ہے اس income پر میرا tax لگنا نہیں چاہیے court نے کہا میڈم ایسا ہے آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ income agricultural nature کی ہے agricultural income exempt ہوتی ہے اور اسی income کا distribution ہوا ہے لیکن وہ آپ کو کیوں ملا آپ کو وہ company نے اس لیے دیا کیونکہ آپ نے کوئی agricultural nature کا کام نہیں کیا آپ نے وہاں پر investment کی ہے یعنی ایک طرح سے جو آپ کو dividend ملا یہ agricultural income نہیں ہے یہ آپ کی investment income ہے یہ کیسی income ہے دوستوں یہ آپ کی investment income ہے تو جب جج صاحب نے بولا جی آپ کو اس پر tax دینا پڑے گا تو کیوں دینا پڑے گا company اور مجھ میں فرق ہی کیا ہے جج صاحب نے بولا ایسا ہے سن لو کمپنی اور کمپنی کے شیئر ہولڈر پوری طرح سے الگ ہیں جو agricultural nature کی income کمائی ہے وہ کمپنی نے کمائی ہے آپ کی identity میں اور کمپنی کی identity میں پوری طرح بہت بڑا difference ہے تو آپ ایک کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں آپ کو جو انکم ملی ہے وہ investment nature کی income ملی ہے کمپنی آپ سے پوری طرح separate ہے اور کمپنی نے agriculture nature کا کام کیا ہے اسی لئے کمپنی کو ملنے والی income ہی exempt ہوگی نہ کی آپ کو ملنے والی income جو کی کیسے nature کی ہے investment nature کی اسی لئے مسز گزدار کو tax دینا پڑا اور اور یہی ثابت ہو گیا کہ کمپنی الگ اور اس کے shareholder الگ تو گئی تیسرا case law ہم نے کر لیا note کر لیجے اسے ٹھیک ہے جی اور پڑھ بھی لیجے گا آپ کے notes میں question number one میں یہی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ذرا جل سے جل فڈا فٹ سے آپ اس کی reading بھی کریے اس کو note کریے پھر ہم چلیں گے question number two کی note کریے موسیقی 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 چلیں چلیں جی آگے تو ہمارا question number one تو دوستو ہو گیا finish اب ہم چلتے ہیں اپنے question number two کی ہم نے اسی question میں بہت سارے ایسے points بھی پڑھ لیے جو ہمیں company کے characteristics کے بارے میں بتاتے ہیں ٹھیک بات ہے نہیں company کے characteristics کے بارے میں بتاتے ہیں ایسے کئی points پڑھ ڈی ہم نے جی سے کی پہلا point اگر میں characteristics کی بات کروں question number two characteristics of company ہم 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 سیکھا سب سے پہلے ہم نے سیکھا کہ company کا registration کرایا گیا company incorporate ہو گئی company association incorporated association کیوں ہے بھئی incorporated association اس لیے ہے کیوں کی اس company کا registration کرایا گیا کہا پر companies act میں تو پہلا point اس میں لکھا ہے incorporated association companies formed and registered under companies act by complying with the formalities prescribed under the act اور اس کے بعد کیا ہو جاتی ہے company form ہو جاتی ہے پھر ایک بات لکھی تھی میں نے کی company کوئی natural person نہیں ہے legal person ہے artificial person ہے مگر natural نہیں ٹھیک بات ہے کہ نہیں میں company کو fictitious نہیں کہہ سکتا kalpunik نہیں کہہ سکتا کیونکہ kalpna وہ ہوتی ہے جہاں کوئی existence ہی نہیں ہے مگر یہاں اس کی existence ہے law میں existence ہے یعنی company جو ہے کیسی ہے ایک artificial person ہے natural نہیں ہے fictitious person نہیں ہے مگر اس کی legal existence ہے اسی لئے کیا ہے artificial person آئیے دیکھیں دوسرا point لکھائیں a company artificial legal person created under law therefore company is an artificial person but not a fictitious person کیا یہ بات سمجھ آئی اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا تھا اتنا بڑا question ہم نے کیا separate legal entity کا company کی اپنی ایک separate legal entity ہے separate legal entity ہے company is different from its members members الگ ہے company الگ ہے دونوں کے rights power duties obligation سب الگ ہے na asset liabilities سب الگ آئیے پڑے third لکھا ہے separate legal entity a company is a legal person distinct from its members it has its own rights and obligations کیا بات سمجھائی یہ point سارے کے سارے ہم کر چکے ہیں اب کیونکہ company الگ ہے company کے rights assets powers liabilities duties obligations سب الگ ہیں کیا words بولے میں ہیں company اور اس کے members کے rights الگ ہیں companies and members کے rights الگ ہیں right کے ساتھ کیا آتی ہے کیا آتا ہے duties assets کے ساتھ کیا ہے liabilities powers obligations company کے rights اس کے member کے rights سے الگ ہیں company کی duties company کے members کی duties سے الگ ہیں companies کے assets members کے assets سے الگ ہیں companies کی liability members کی liabilities سے الگ ہے company کی powers member کی powers سے الگ ہیں company کے obligations company کے members کے obligations سے الگ ہیں اس کا مطلب ہر چیز کیا ہو گئی بھائی سیپریٹ کیا یہ بات سمجھ آئی یا نہیں یہ کیا ہے separate یہ چھے کی چھے چیزیں کیا ہے separate ہے کیا یہ بات سمجھ آئی نہیں آئی سمجھ میں اگر assets کی بات کر ہوں یعنی property تو اس کا مطلب company الگ ہے بھائی company کی separate legal entity کے ساتھ ساتھ company کی property بھی الگ ہوتی ہے separate property anil mani نے مان لو 50 کروڑ روپے اپنے لگائے ہوئے company for example اور وہ جس office میں بیٹھا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ office میرا ہے میرے اس میں 50 کروڑ روپے لگے ہوئے ہیں وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا اتنا پیسہ لگانے کے باوجود کئی ہزار کروڑ لگانے کے باوجود بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ property میری ہے وہ property شیئر ہولڈر کی یا میمبر کی نہیں ہے وہ property company کی ہے company کو آپ نے پیسہ دیا ہوا ہے ایک طرح سے آپ company کے creditors ہیں company وہ پیسہ آپ کو واپس کرے گی مگر آپ نے جب پیسہ company کو دیا وہ پیسہ company کا ہو گیا اس پیسے کا company جو مرضی کرے بھی وہ پیسہ بھی company کا ہے اس سے خریدی گئی property بھی company کی ہے کوئی member یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس property میں میرا اتنا حصہ ہے ہاں وہ یہ ضرور کہہ سکتے ہے کہ company سے جتنا پیسہ لینا ہے اس total میں اتنا حصہ میرا ہے ایسے میں نہیں بول سکتے company اپنے نام سے اپنی property خریدتی ہے آئیے پڑھیں separate property کیا لکھا ہے a company can own and hold property in its own name the property of the company belongs to the company itself and not to the members members are not the owners of the company therefore they سیدھی سیدھی بات ہے company کی property company کے نام کی property ہے members کی property نہیں ہے بھلے انہوں نے زیادہ سے زیادہ پیسہ لگایا ہو اور یہی separate legal entity کیا بتاتی ہے کہ یہ خود اپنے نام سے case file کر سکتی ہے اور اس کے خلاف بھی case دائر کیا جا سکتا ہے can sue اور be sued کیا یہ بات clear ہوئی سبھی کو یا نہیں تو یہ ہے دوستو کہا نہیں sue اور be sued کا point پڑھ لیتے ہیں capacity to sue اور be sued آئیے پڑھیں سکھ point نمبر پانچ کو لکھ can sue others and be sued in its own name the creditor can make their claim only against the company and can not make those claims against the shareholders or members of the company کبھی بھی نہیں ایسا نہیں شرمہ جی کے پڑوسی نے ریلائنس میں پیسہ دیا ہوا تھا ادھار اب وہ پیسہ لینے گئے ریلائنس نے پیسہ دیا نہیں مان لو شرمہ جی کو یاد آیا ارے ان کا جو پڑوسی ہے اس کمپنی میں شیڈ خریدے ہوئے پیسہ لگایا ہوا ہے ورمہ جی پہنچ گئے ورمہ جی کے پاس بولو آپ ریلائنس کمپنی کے شیئر ہولڈر ہو یا نہیں ہاں بلکل ہوں اتنا پیسہ میرا لگا ہوا ہے اور اگر آپ نے پیسہ لگایا ہے تو بھئیہ ایک طرح سے کہیں نہ کہیں تو آپ کی اونرشپ ہے اس کمپنی میں نکالو میرا پیسہ میں جاتا ہوں ریلائنس میں نے اس پڑوسی شیئر ہولڈر آف ریلائنس سے کلیم کر سکتے ہیں کبھی بھی نہیں کیونکہ پروپٹی بھی الگ ہے اسی طرح بھی ابلیگیشن بھی الگ ہے یہ کمپنی کا ابلیگیشن ہے کمپنی کی لابرڈی ہے شرما شرما جی میمبر کے پاس یعنی ورما جی کے باز نہیں جا سکتے کہ لاؤ میرا پیسہ نکالو کیا یہ بات کلیر ہوئی ٹھیک ہے جی چلا جائے آگے پھر میں نے آپ بتایا تھا کہ کمپنی ایک آرٹی پرسن ہے بھائی خود تو یہ کام کر نہیں سکتی بہت سارے شیئر ہولڈرز ہیں اس کے بہت سارے ریلائنس کے کتنے شیئر ہولڈرز ہوں گے ہزار لاکھوں شیئر ہولڈرز ہیں آپ بھی مان لیجئے شیئر خرید لیتے ہیں تو کیا داریکٹر بن جائیں گے کمپنی کو چلانے لگ جائیں گے ایسا نہیں ہوتا دوستہ کمپنی کو چلانے کے لیے ایکسپیرینس چاہیے اور پیسہ کمپنی جو ہے ایک طرح سے اونرشپ اس کی الگ ہے یعنی لوگوں نے پیسہ لگایا ہوئے وہ شیئر اونرز ہے اس حصے کے مگر ضروری نہیں کہ وہ بزنس چلائیں ہاں اگر انہیں نالیز ہے پیسہ بھی لگایا بھائی تو ضرور وہ چلائیں گے اس بزنس کو نوملی کیا ہوتا ہے کمپنی کو چلانے والے لوگوں کو الیکٹ کیا جاتا ہے الیکشن ہوتا ہے ان کا میٹنگ آف میمبر بلائی جاتی ہے سارے میمبر آگے جنہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو فیگز شیئر ہولڈر ہیں انہیں ہٹایا نہیں جا سکتا یعنی وہ دیریکٹر جو پرمنٹ ڈیریکٹر ہے بھائی ان کو نہیں ہٹا سکتے ان کا پیسہ ہی بہت زیادہ لگا ہوا ہے جیسے انی لمبانی کو ریلائنس سے ہٹا دینا دیریکٹر شپ سے ہٹا دینا ابھی تو پاسیبل نہیں ہے بھائی اس کا بہت پیسہ لگا ہے لیکن کچھ ایسے ڈیریکٹر بھی ہوتے ہیں جو اس کمپنی کو چلانے میں مدد کرتے ہیں جنہیں بزنس سلانے کا experience ہے تو total ڈیریکٹر جتنے بھی ہوتے ہیں ان total ڈیریکٹر کے اندر کچھ ڈیریکٹر ایسے جو فکس ہوتے ہیں پرمنٹ ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں اس کا مطلب ownership الگ ہے مگر management کے لئے کسی اور لوگوں کو hire کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ owner manage بھی کرے مگر یہ ضروری نہیں یعنی ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہاں separate ownership ہے اور separate management بھی کیا words گئے میں سپریٹ سپریٹ ownership and management ٹھیک ہے جی management الگ ownership الگ چلانے والے company کو الگ ownership الگ لیکن it is not necessary کہ ہر بار ایسا ہوگا کچھ owner ایسے بھی ہوتے جنہ بزنس سلانہ آتا بھائی بھولو ہاں یا ن تو بھائی وہ manager بھی ہوگے manage بھی کریں director بنیں company managing director بنیں وہ اس company کو چلائیں گے ایسا possible ہے بلکل ہوگا ایسا contract بھی کریں مگر company کے نام سے contract جو ہوں گے وہ company کے نام سے کریں گے یہ managers اور اس پر sign بھی company گئی ہوں گے تم کہو گے company تو وہی artificial person ہے اس کے sign کہا سے آئے تو دوستو company کی common seal بنائی جاتی ہے common seal یعنی stamp جس پر company کا نام نام لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے engraved ہوتا ہے اور اس کو stamp کے روپ میں اس طرح سے لگائے جاتا ہے اور اس کے اوپر director sign کرتے ہیں یعنی کوئی بھی ایسا document کوئی بھی ایسا agreement جس پر common seal نہ ہو جہاں required ہے تو یہ مان لیا جاتا ہے کہ company نے کیا ہی نہیں company کے signature ہیں بھائی آئیے پڑھ لیں ان دونوں point کو روپ میں سے اپنے notes میں سے پڑھتے ہیں تو بھائی six لکھا ہے point number six ownership and management is separate آئیے اس کو پڑھے the members of a company do not participate in the day to day affairs of the company the company is managed by elected representatives of the shareholders known as directors the directors are appointed as well as removed by the shareholders ساتمہ point common seal is official signature of the company any document on which the common seal is affixed is deemed to be signed by the company یہ مان لیا جاتا ہے کہ company نے کیا کیا ہیں دوستو signature اس میں کی ہے ٹھیک ہے اب بڑھ دھیان سے میری بار سننا آج آپ نے company میں پیسہ invest کیا ہوا ہے reliance کے آپ shareholder ہیں بھائی possible ہے ٹھیک ہے جی پیسہ لگا دیا آپ نے آپ جب تک اچھا سل رہا کام جب تک آپ لگ رہے کہ آپ کو اس میں پیسہ لگانا چاہیے آپ نے پیسہ لگایا ہوا ہے اگر آپ چاہیں کہ میں وہ پیسہ redeem کرنا چاہتا ہوں تو کیا company کو واپس کر کے کیا وہ پیسہ مل سکتا ہے لو جی اپنا پیسہ دے دو کبھی بھی نہیں دوستو کبھی بھی نہیں ایک شیئر کے پیسے کی واپسی company lifetime میں نہیں کرتی یعنی یہ پیسہ lifetime میں کبھی بھی company واپس نہیں کرے گی کچھ exception ہے اور آنے والے سمیے میں ہم اس کی بات کریں گے لیکن in general اگر ہم دیکھیں ایک اوڈی شیئر کا پیسہ کبھی بھی واپس نہیں ملتا تو بھئی کیا کیا جائے طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر اس پیسے کو واپس لینا چاہتے ہیں اپنے پرائیویٹ کمپنی ہے تو پرائیویٹ کمپنی میں بھی transferability ہوتی ہے شیئر کی آپ شیئر بیچ سکتے ہیں مگر اس کے کچھ rules and regulations ہیں public میں نہیں بیچ سکتے گنے چنے لوگوں کو بیچ سکتے ہیں مگر transferable تو ہیں یعنی company کے articles میں لکھا ہوگا articles کیا ہوتے ہیں articles of association articles of association میں کیا لکھے ہوتے ہیں company کے internal rules and regulations کیا لکھے ہوتے ہیں internal rules and regulations کی company چلائی کیسے جائے گی تو اسی میں لکھا ہوگا کہ transferable shares ہیں تو کیسے ہیں تو آج اگر company کے shareholder رہنا چاہتے ہیں تو رہی اور اگر نہیں رہنا چاہتے تو بھائی اپنے shares کو transfer کر دیجئے کوئی دکت نہیں ہے transferability of shares دونوں میں ہیں public company میں بھی private company میں بھی ایک اور طرح کی company آگئی ہے one person company ہم بات کریں گے اس چیزوں کے بارے میں جگہ جگہ پر آپ کو بتا جائے گا کی کیا چیز نئی آئی ہے نیو آئی ہے ٹھیک ہے جی تو بھائی transferability of shares کی بات اگر میں کروں تو transferable ہے بھائی شیئرز اپنے بیچ کو پیسہ لے لو public company کے shares freely transferable ہیں private company کے shares with restrictions some restrictions are placed ان restriction کے اندر رہ کر transferable ہے مگر آپ ان shares کو بیچ سکتے ہیں کیا یہ بات سمجھ آئی تو private company کے shares بھی transferable ہیں ان پر prohibition نہیں مگر restrictions ہیں ٹھیک ہے جی تو اس میں دو بات یں company کے shares آپ بیچ بیچ یہ public company کے shares کس کی اگر میں بات کرتا ہوں private company کی تو اس کے shares بھی transferable ہیں مگر with some restrictions prohibition نہیں ہے is that very clear آئیے پڑھ لیتے ہیں point number 8 لکھا گیا ہے لکھا ہے the shares of a company are transferable according to the articles of a company shares of the public company are freely transferable in case of private company there are certain restrictions but not prohibition on transfer of shares کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے آئیے چلا جائے آگے 9th point کروانے جا رہا ہوں دوستو بہت important point ایک بار کیا ہوا ایک company کے annual general meeting بلائی AGM مان لو اس کے 500 member تھے 500 کے 500 member اس meeting میں آئے اور وہاں blast ہو گیا ایک بھی member نہیں بچا سارے آئے تھے سارے کے سارے بھگوان کو پیارے بھگوان کیا بھائی بتائی کمپنی بچے گی یا نہیں بچے گی سارے کے سارے ایک سارے ہو گئے ہیں کوئی بھی نہیں بچا ایسا ہی دوسرا ایسا ہی چار دوستوں نے مل کر ایک پرائیویٹ کمپنی شروع کر لی پیسہ کمایا خوب کمایا ایک سال ہو گیا بہت پیسہ آگیا پرافٹ آگیا کہتے چلو بھائی چلو چلیں ہم شملا گھومنے گاڑی میں جا رہے تھے گاڑی گر گئی کھائی میں چار کے چار سماغ سارے کے سارے میمبر بھی ختم بتائیے کمپنی بچی کے ختم ہو گئی تو دوستوں کیا کمپنی بچے کی سوال یہ آتا ہے سن لیجئے کمپنی کا جنم داتا ہی کمپنی کا مرتیو داتا بھی ہے کیا ورڈز بولے میں نے کمپنی کا جنم داتا ہی کمپنی کا مرتیو داتا بھی ہے کمپنی کا جنم کس نے کیا کمپنی ایکٹ نے تو بھئی کمپنی کو مرتیو یعنی اس کا لیکوڈیشن بھی کون کرے گا کمپنی ایکٹ اور کوئی کمپنی کو بند نہیں کرے گا یعنی کمپنی کے بند ہونے کا طریقہ کہا لکھا گیا بھئی کمپنی ایکٹ میں ان طریقوں کے انسار کمپنی کو بند کیا جائے گا میمبر آتے رہیں گے میمبر آتے رہیں گے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کمپنی الگ ہیں اور اس کے میمبر الگ پرپیچول پرپیچویٹی ہے کونٹی نیوٹی ہے کمپنی لگاتار چلتی رہے گی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی میمبر آئے یا جائے جیسے کی آپ نے دیکھا آج میسٹر ایکس میمبر ہے ایکس نے اپنے شیر وائی کو بیچ دی کوئی فرق چلتی رہے گی کمپنی میمبر کے آنے جانے سے کوئی اثر نہیں پڑتا مگر آپ سوال یہ کریں گے سر یہ تو ٹھیک ہے ٹرانسفر ایبیلیٹی میں کمپنی چلتی رہے گی میمبر آرہے ہیں جا رہے ہیں لیکن ابھی تو آپ نے کہا تھا جی سارے کے سارے ایکس سوچنا مان لو ایک کمپنی کے شیئرز آپ نے خریدے ہوئے یعنی آپ نے کیا کی ہوئی ہے ان ایسٹمنٹ جہاں اپنے ایسٹمنٹ کی ہوئی ہے آپ کے وہ ہیں ایسٹ بولی ہا یا نا ییس یعنی ان سبھی میمبر جنہوں نے ایسٹ کیا تھا اس کمپنی میں ان کے پاس بھی تو شیئرز ہوں گے یعنی وہ کیا تھے ان کے ایسٹس وہ سارے کے سارے ایسٹس اب کس کے پاس آئیں گے کسی بھی وقت کے ایکسپائر ہو جانے کے بعد وہ سارے کے سارے ایسٹس ان کے لیگل ایرز کے پاس آجاتے ہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لیگل ایرز ہیں اب وہ اس بزنس کو چلائیں گے کیا یہ بات لیئر ہوئی اب آپ سمجھ گئے کہ کمپنی کے اندر لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے اس سے کمپنی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کمپنی کی ایک سیپریٹ لیگل انٹیٹی ہے کمپنی کے شیئرز کیوں کی ٹرانس میٹ اگر کوئی ایکسپائر ہو جائے تو وہ آٹومیٹ میٹ ہو جاتے ہیں یعنی ایکسپائر ہو جانے کے بات ٹرانس نہیں ہوتا اسے کہا جاتا ہے ٹرانس میشن آف شیئرز کیا کہا جاتا ہے ٹرانس میشن آف شیئرز ٹھیک there company will run forever unless or until liquidated by the process given in company's act آئی گی بڑھا جائے point نمبر 9 a company has a perpetual succession means it has continued existence does death insolvency or insanity of members does not affect the existence of the company life of the company does not depend upon the life of its members a company can never die although members may come and go but the company goes on forever کیا یہ بات clear ہوئی تو point نمبر 9 ہم نے پڑھ لیا point number 10 کی اور آتا ہوں جو اس کا last point ہم نے پڑھ نا ہے اور وہ ہے میرے دوسطوں point number 10 limited liability کون سا ہے limited liability limited liability میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ company کی liability limited ہوتی ہے company کی liability limited by shares بھی ہو سکتی ہے اور limited by guarantee بھی ہو سکتی ہے یا ان دونوں کا combination ہی ہو سکتا ہے آج میں اس point کو زیادہ discuss نہیں کرنا چاہتا کیوں نہیں کرنا چاہتا جب ہم of company تو اس سمائے ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں discussion کریں گے آپ کے notes میں جو بھی point لکھا ہے میں چاہتا ہوں ہم اس ایک ہی بار میں ڈیٹیل میں discuss کریں تو آپ ایک کام کریں اس point پر ایک چھوٹا سا question mark limited by shares limited by liability ہے limited by shares limited by guarantee limited by یہ سب combination وغیرہ ہم سیکھیں گے لیکن آج اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے chapter number two میں اس discussion ہوگا اچھی طرح سے آج کے لئے دوستوں اتنا ہی اچھی طرح سے ان دونوں questions کو پڑھ دیجئے یہ جس طریقے سے آپ questions دیئے گئے ہیں ایسے ہی آپ کے exam میں آئیں گے بلکل as it is آپ کے سامنے آنسر دیئے گئے ہیں اسی طرح آپ prepare کرتے رہیے آج کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے اگلی کلاس میں دھنیواز بابائی